السلام والکوم الی بیسی ویڈیو پہلے کوشن آنسروس چنگی کی نظم ہے اگر آج ہم ہم حصہ نسمنت کا نیکس چپٹر کمپیٹ کر چکے ہیں پورا یہ سب ایکسپلینیشن اکسپلینیشن ویڈیو آپ کو اس میں پر قوشن آنسر ساتھ اب خوزل سیر ایسی ویڈیو ایکسپلینیشن کا 6 سمجھوگن ہے اس کو قوشن آنسر کری گا ایکسپلینیشن آنسر نسمنت کا آخری خاص کریں سٹارٹ کرتے ہیں دنیا میری بھلا جانے مہنگی ہے یا آنسس دیں گے تو یہ رہی فانی بتائیونی کی سامانے آیاد اور یہ جو سامانے آیاد میں ابھی ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں انشاءاللہ جو آئین پی سامانے آیاد ہوں گی اگزام سے تھر ڈائیم پہلے دو مہینے پہلے میں آپ کو اپلوٹ میں بتا دوں گی انفرم کر دوں گی تھر ڈائیم پہلے میں اپلوٹ کر دوں گی جتے بھی آئین پی کوشن آنسس دیں گے جیسے کہ اس سالو میں نے کیا تھا آئین پیز اللہ کا شکل 70% آیا بھی تھا اس میں سے تو اس بارے میں بتا دوں گی آپ کو تو آپ اس میں سے کر لی جائے گا ابھی ہم تشریح کر لی دیں اور جی تشریح آپ رٹیفیکشن نہیں کری گا بلکہ جو سامجھار ہی اس کو سمجھ دی جائے گا تاکہ آپ کو رٹنا نہ پڑے اور وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھیں گے تب اپنے آنلین بیچ میں بھی لکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سیاہ کو سبا کے جائے گا آپ حوالہ لکھ سکتے ہیں اور حوالہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر کی ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو شیئر ہے ہمارے کس کتاب سے لیے گا ہے اور اس کی لکھنے والے کون ہیں یہ سامجھ میں اس میں لکھ سکتے ہیں اپنے پریویس ویڈیو میں میں بھی بتا جائے گا کہ کیسے کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تشریح دنیا میری بڑا جانے مہنگی ہے یہ ایسا سی موت ملے تو مفتن علوم ہستی کی کیا ہستی ہے تو پہلے میں یہ پڑھ لیتی ہے اس کے بات میں آپ کو ناو نیگلچ میں بھی بتا دوں کہ آپ کو جو صحیح لگے آپ کو کر لیجئے گا فانی کی مشہور غزل کا مطلب ہے فانی بڑا یونی کے گلام موت اور درد و غم کے مضامین مضامین کس کی جامع ہے مضمون کی اس لئے میں بتاتے چلتے ہیں کیونکہ اگزامس میں آتا ہے باہی جامع مذکر مہنس کا تو جہاں بھی مجھے بڑھ ملے تو میں اس کا بتاتے ہیں تاکہ آپ کو دھیان میرا ہے مضامین کی پڑھوانی ہیں اس مطلب میں موت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کی خودداری صاحب ظاہر ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا کتنی مہنگی یا سستی مجھے کوئی چیز مفت نہیں چاہیے یہاں تک کہ موت بھی مفت میں نہیں لوں گا جب زندگی دوں گا تب ہی موت ملے گی تو اب آپ کو اس لاسٹ لائن سے پورا شرسان میں آگئے ہوگا کہ شاعر کہہ کےنا چاہ رہا ہے فانی بتائی انہیں کی مشہور خضر کا مطلب ہے اس میں شاعر اپنے خودداری ظاہر کرتے ہوئے کہہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا مہنگی یا سستی مجھے اس سے مطلب نہیں ہے نہ مجھے معلوم کہ دنیا کیسے یہ مہنگی ہے یا سستی لیکن ہاں میں مجھے کوئی چیز مفت میں نہیں چاہیے یہاں تک کہ موت انظام رہتا ہے وہ فریمت چلا گیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ موت بھی جو ہے میں م زندگی دوں گا تب جا کے میں موت لوں گا تو اس شعر میں کیسے پہن میں چاہار رہا ہے فانی پہنی کی مشہور آبادی بھی دیکھیں چکل نہ دکھیں جو چہتے ہیں مذهب ف Chat آبادی میں بے اور آبادی میں نلوحنا harass wins بسکتے ہیں جو اجھو جاتا ہے یہ پھر نلوح سا مرتب ہوں یعنی عشق مرتب ہوں اور اس عشق میں عاشق بتاتی ہے کہ خلے اضافت زندگی گزرتی ہے اور اس دل میں دوبارہ کوئی نہیں بچتا جس میں شہر کے کہنا چاہ رہا ہے کہ آبادی بھی دیکھیں ویرانی بھی دیکھیں مطلب وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی کئی جگہیں دیکھیں جو پہلے آباد ہوتی ہیں پھر وہ ویران ہو جاتی ہیں لیکن اور اگر ویران ہے تو آبادی ہو جاتی ہیں لیکن دل کا انہوں نے بتایا ہے کہ دل کو علاقص انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے کہ دل وہ نیلالی بستی ہے وہ کہتے ہیں کہ دل ایک ایسی نیلالی بستی ہے جو اجڑ جائے تو پھر نہیں بستی ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے ایک ذکری کیا کہ اگر ایک بار کسی سے عشق ہو جائے تو دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ کسی اور سے عشق نہیں ہوتا تو اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ دل کو ایک ایسی نیلالی بستی کا ہے جو ایک بار اجڑ جائے تو وہ دوبارہ نہیں بستے کیونکہ عشق ہو جاتا ہے تو اس میں عاشق اگر لاکام ہو جائے تو پھر وہ اپنی فنگیر ہوتے ہوتے گزار دیتا ہے کیونکہ ایک بار اگر وہ جو جا جائے تو وہ دوبارہ نہیں بستا سیکنڈ تھرڈ ہے جو شیئرے وہ بول رہا ہے کہ جان سی شیئر بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہ کی ان داموں تو سستی ہے سچا عاشق محبوب کی ایک نظر کا مرتاج ہوتا ہے محبوب اسے نظر بھر کر دیکھ لے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے دوسرے مصرے میں گاہک سے مراد محبوب ہے عاشق نے اپنی جان کی قیمت محبوب کی ایک نظر رکھی ہے اور یہ قیمت انتہائی کم ہے تو یہ تو بہت ایزی ہے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جان سی شیئر بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے سچا عاشق محبوب کی ایک نظر کا کیا ہوتا ہے مرتاج ہوتا ہے اس کو ایک محبوب کی نظر ہی چاہیے ہوتی ہے محبوب اسے نظر بھر کر دیکھ لے تو وہ اپنی جان بھی مطلب اس کا کہہ سکتے ہیں اس میں کہا ہے کہ ان داموں تو سستی ہے کہ اگر اس کا محبوب ایک نظر بھر کر اس کو دیکھ لے تو وہ اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے دوسرے مصرہ یعنی کہ یہ آگے مرزی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے اب اس میں بولیں کہ دوسرے گاہک سے مراد محبوب ہے عاشق نے تو اپنی جان کی قیمت کیا بتائی ہے اس محبوب کی ایک نظر بتائی ہے اور اس کے نظر میں کیا ہے یہ جو چیزیں یہ بھی سستی ہے مطلب ایک نظر کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں اور ان کی نظر میں یہ بھی بہت کم قیمت ہے نیکس ہے جگ سونا ہے تیرے بغر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے اس میں تشریف کے اشارے کیا کہہ رہا ہے فانی بحیثیت عاشق کہہ رہے گیا مطلب خود کو ایک عاشق قرار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے بغر یہ پوری دنیا سونی ہو گئی اور اسے یاد کر کے روتے روتے آنکھوں کا برا حال ہو گیا اب اس میں شاہر جو فانی بدایر نہیں ہے جو فانی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو عاشق کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا محبوب ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو دنیا سے کچھ مطلب بھی نہیں ہے دنیا میں ہزار ہوئی لوگ کیوں نہ ہوں لیکن کیونکہ ان کا عاشق ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کے لئے یہ دنیا کیسے ہو گئی ہے سونی ہو گئی ہے ویران ہو گئی ہے اور اسے یاد کرتے کرتے روتے روتے آنکھوں کا برا حال ہو گیا ہے یہ دنیا پہلے بھی تھی اور یہی دنیا اب بھی ہے لیکن جب محبوب سامنے تھا دنیا پر رونک نظر آتی تھی اچھا لگتا تھا اور اب محبوب کے نہ ہونے سے دنیا سونی ویران ہو گئی ہے تو نیکس شیئر ہے آسو تھے سوخش ہوئے جی ہے کہ امر آتا ہے دل پہ گھٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے فانی نے اس شیئر میں گھٹا کے گھٹا کی سکیفیت سے فائدہ اٹھایا ہے جب آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں مگر برستے نہیں اور نہ برسنے والے بادلوں کی وجہ سے فضاء بوجھل ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ محبوب کے لئے آسو خوشک ہو گئے مطلب ان کروڑوں کے تبڑا ہالو گیا ہے کہ آسو کیا ہے آسو تے خوشک ہو گئے جی ہے کہ امر آتا ہے دل تو گھبرا رہا ہے اور امر آ رہا ہے لیکن جو آسو ہے وہ خوشک ہو چکے ہیں اب جی چاہتا ہے کہ کھل کر رہا ہوں شاید جو اس نے ممتن ہے وہ کہنا ہے کہ ان کا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ وہ بہت رہا ہے لیکن اب آسو ہی نہیں لگتا ہے ملکہ ان کے آسو ہی سوک گئے ہیں اب آسو ہی نہیں آتے ہیں دل پر اسی گھٹا چھائی ہے کہ نہ کھلتی ہے نہ بارش ہوتی ہے گھروں نے یہ خواہش کے باوجود آگ سے آسو نہیں آتے کیونکہ ان کے روڑوں کے آسو جو ہیں پہلے ہی خوشک ہو گئے اب وہ رونا چاہ گی رہے ہیں کیونکہ دل تو ان کا غم نہیں ہے لیکن وہ رو نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کے آسو خوشک ہو چکے ہیں بہت تقدیر دے بات ہیں اب نیکسٹ دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم اس سے تو سمجھ میں آئی گیا ہوا کہ دل کا اجڑنا اجڑ تو سہل مطلب آرام سے آسان ہے لیکن اس کو دوبارہ سے بسانا مشکل ہوتا ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے بستی کا کسی بھی جگہ کے بستی اگر بس رہی ہے تو وہ کوئی کھیل نہیں ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے ہی بستی ہے تو اس میں شہر میں لفظ ظالم محبوب کے لیے ظالم کس کیلئے بول رہا ہے محبوب کے لیے فانی اپنے محبوب سے مقاطب ہیں کہ اے مجنوں تو نہیں جانتا کہ دل کا اجڑنا تو آسان ہے دل اجڑ گا ایک بڑ لیکن دوبارہ سے اس کا بسنا بہت مشکل ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے دل کے بستی ایک دن میں نہیں بستی یہ بستے بستے بستی ہے یعنی اس بسنے میں وقت لگتا ہے اور اسے اجڑنے میں اتنا وقت صرف نہیں ہوتا نیکسٹ ہے فانی جس میں آسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا ہائے وہ آگ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی جیسے بڑا ہے کہ آسو خوشک ہو چکے ہیں تو اس غزل کے وقت میں فانی کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہماری آنکھوں میں آسو کی بہتاب تھی مطلب بہت آسو تھے اور دل کے لہو کی بھی کمی نہیں تھی یعنی جب آسو نہیں نکل دیتے تو ان کی جگہ دل کا خون آسو بن کر ان کی آنکھوں سے بہتا تھا لیکن اب روتے روتے یہ حال ہو گیا ہے کہ اب آنکھوں میں دو قطرے آسو بھی نہیں آتے رونے کی قصرت کی وجہ سے آنکھیں خوشک ہو گئی ہیں تو یہ جو چیپٹر تھا یہ سوری جو چیپٹر کے غزل تھی جو شیئر تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر بھی کریں گے بہت ابھی کوشن آنساز اس کے رہے گئے ہیں تو ہم سے کوشن آنساز کر رہتے ہیں پھر یہ ہمارے چیپٹر جو کمپلیٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن ہے کہ شاید نے دل کو نرالی بستی کیوں کہائے ٹھیک ہے کیونکہ دل ایسی بستی ہے کہ اجڑنے کے بعد دوبارہ نہیں بستی جبکہ دنیا میں ایسی انگینت بستی ہیں جو ویران ہونے کے بعد پھر بست گئیں مگر دل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں اس لیے دل نرالی دنیا ہے سیکنڈ ہستی کے کیا ہستی ہے اس سے شاعر کی کیا مراد ہے ہستی کے پہلے معنی ہیں وجود زندگی اور دوسرے معنی ہیں مجال طاقت حیثیت خیمت مثل کہ اس حصے سے مراد ہے یہ ہے کہ زندگی کی کیا مجال زندگی کی کیا حیثیت ہے شاعر کہتا ہے کہ میں زندگی کو انمولشی نہیں سمجھتا میرے نزدیک زندگی کوئی حیثیت نہیں نیکسٹ ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے اس مصرے میں پہلے لفظ بستی اور دوسرے لفظ بستی کے فرقوں کو واضح کرنا ہے تو بستی کے معنی آباد ہونے کا عمل ہے یعنی پہلے لفظ بستی کے معنی آباد جگہ یا گاؤں غزبے کے ہیں اور دوسرے لفظ بستی کے معنی آباد ہونے کا عمل ہے یعنی پہلے لفظ اس میں اور دوسرا لفظ فعل کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرتا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہمارے چیپ کرتا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤڈ رہتا ہے آپ کمنٹ بوکس میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ میں نے نیکس ویڈیو میں لائے